دوستو بعض حلقوں کی جانب سے دنیا کا نقشہ بنانے والے شخص جی مرکیٹر پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر نقشے میں تبدیلیاں کی ایسی تبدیلیاں جن سے چند ترقی آفتہ ممالک کو فائدہ پہنچتا تھا اس نے مگر بھی ممالک کو ایسی پوزیشنز پر دکھایا کہ جس سے ان ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات میں آسانی ہو اس کے لیے اس نے اکویٹر یعنی حد استواء کی پوزیشن کو بھی بدل دیا تھا اس نقشے میں یورپ کو دنیا کا سینٹر دکھایا گیا ہے حالانکہ یورپ کہیں سے بھی دنیا کا سینٹر نہیں اس نقشے میں کئی ممالک کو اپنے اصل سائز سے یا تو بہت بڑا یا پھر بہت چھوٹا ظاہر کیا گیا ہے جب آپ ورلڈ میپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ گرین لینڈ بڑا ہے افریقہ سے لیکن ریائلٹی یہ ہے کہ افریقہ 14 ٹائمز بگر ہے گرین لینڈ سے اسی طرح آسٹریلیا کا سائز تقریبا یو ایس کے برابر ہے اسی طرح پاکستان فن لینڈ سے بڑا ہے لیکن نقشے میں فن لینڈ پاکستان سے بھی تھوڑا بڑا دکھائی دیتا ہے اسی طرح نادرن امریکہ کو اسی نقشے میں اصل سائز سے بہت زیادہ بڑا دکھایا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں جنوبی امریکہ کو کافی چھوٹا دکھایا گیا ہے حالانکہ رکبے کے اعتبار سے جنوبی امریکہ شمالی امریکہ سے زیادہ چھوٹا نہیں ہے اسی طرح انٹارکٹ کا کو بھی بہت بڑا دکھایا گیا ہے جبکہ حقیقت میں یہ سب سے چھوٹے برازموں میں تیسرے نمبر پر ہے یوکے اور مڈگاسکر کو بھی ایک ہی جتنی جگہ دی گئی ہے لیکن حقیقت میں مڈگاسکر برطانیہ سے کافی بڑا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ورلڈ میپ جھوٹ کیوں بولتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ میپ پانچ سو سال پہلے انوینٹ کیا گیا تھا اور اسے سیلرز نے انوینٹ کیا تھا انہوں نے تمام دنیا کو اسی طرح نقشے پر کھینچا کے صرف ایک نظر میں تمام دنیا کی حدود اور رکبے کو دیکھا جا سکے آج سے چھے سو قبل مسیح بابل قوم نے مٹی کی پلیٹو پر دنیا کے کچھ حصوں کے نقشے بنائے تھے ان کو دنیا کے قدیم ترین نقشے مانا جاتا ہے مرکیٹر میپ پچھلے پانچ سال سے مشہور ہے اور سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا نقشہ ہے دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو مل سکیں